اور خبر گروگرام سے ہے جہاں پر کسان آندولن پر مکہ منطری منوہرلال کا بیان ان کے دورہ دیا گیا اور بیان کے ذریعے انہوں نے کئی باتوں کو ساف کیا دراصل پنجاب کے کسانوں نے اس آندولن کو خڑا کیا ہے مکہ منطری نے اس بات کو ساجہ کیا اپنے بیان کے ذریعے آندولن پوری طرح سے راج نیتک اور سیونیوجد طریقے سے کیا گیا ہریانہ کی کسانوں نے اس آندولن میں حصہ نہیں لیا ہے یہ مکہ منطری کا ماننا ہے وہیں ہریانہ پولیس نے سیم اور دھرے کا اپنا پریچے بھی دیا ہم نے پنجاب کے کسانوں سے باتشیت کرنے کی اپیل کی یہ مکہ منطری نے کہا ہے اور کوشش لگاتار کسانوں سے باتشیت کی رہی ہے وہیں کسانوں کے پرتنیدیوں سے تین دسمبر کو باتشیت تیہ ہوئی ہے لیکن تاریخ میں بدناف کو لے کر کے ایک کیندر اس پر وچار کرے گا کیا اس کو پہلے سے ہی باتشیت کی جا سکے کسانوں کے نام پر راج نیتک روٹیاں سے ہی کی جا رہی ہیں اور مکہ منطری نے کہا کہ میں نے خود پنجاب کے سی ایم سے چھے سے سات بار باتشیت کرنے کی کوشش کی لیکن جواب اس پر نہیں مل پایا ہے اور کوشش جب یہی ہے کہ کسانوں کی اریک پریشانی کو دور کیا جائے تو ایسے میں اس میں راج نیتی نہ ہو پہلی بات تو ہے کہ اس سارے میں ہم الگ الگ پردیشوں کے حساب سے اس کو سوچیں یہ آندولن پنجاب کے کسانوں کیوں سے کھڑا کیا گیا ہے اور وہ بھی کسانوں کی بجائے وہاں سے کچھ پولٹیکل پارٹی کا سپانسر ہے کچھ سنساؤں کا سپانسر ہے اس پرکار کی کسانوں وہاں سے آئے ہیں ہریانہ کے کسان نے اس میں بھاگی داری نہیں کی ہے میں اس کے لیے ہریانہ کسان کا بھی بہت دنیواد کرتا ہوں اور ساتھ میں ہریانہ کے پولیس کا بھی میں ان کو بھی ایک پرکاس سرانہ کرتا ہوں کہ ہریانہ پولیس نے دو دن تین دن جب سے ہی بھی شروع ہوا ہے بہت صحیحیم سے کام لیا کوئی فورس کا اپیوگ نہیں کیا کیونکہ ان کو روکنے کے لیے کیونکہ اتنی بڑی سنکھا میں دلی میں آ کر کے ملنے کا کوئی ارث ہے نہیں ہم نے پنجاب کے کسانوں کو اپیل کی ہے کہ ان کے پرتنیدی سرکار سے بات کریں آنکر کوئی بات کرنے کے لیے ہزاروں کسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان میں تو ان کے پرتنیدی آتے ہیں پانچ گیارہ پچ پندرہ سنکھا میں آ کر کے بات کریں گے تو یہ ان کو عوان بھی کیا ہے اپیل بھی کیا ہے اور مجھے لگتا ہے راستہ بھی یہی ہے آخر اب کنجرین سرکار میں بھی ہمارے کنجرین منتریوں نے ہمارے ہومنیسٹ نے سب نے کہا ہے کہ آپ پڑی سنکھا بتائیے کتنے لوگ آئیں گے اور ہم تین تاریخ کو بات کریں گے اپ ڈیٹ کہا کے پیچھے کرنا ہوگا تو وہ کریں گے انہی تھا بات چیتی اس کا ایک مادہ میں اور کوئی باستہ نہیں اس میں راجنیتی روٹیاں سیکھنے کا جو کام کیا جا رہا ہے کسان کے نام پر یہ بہت ہی دربا کے پورن ہیں اور میں تو اس کے نندہ کرتا ہوں یہ نندنی ابھی ہے لگاتار میں تو تین بار کہہ رہا تھا لیکن ہمارے ایک چینج کے لوگوں نے کیونکہ ہمارے کہنے پر بار بار وہ فون کرتے رہے کم سے کم چھ سات بار ان کے فون کیا ان کے سٹاف کے لوگ اٹھاتے رہے اب کر آتے ہیں چار بجے کر آتے ہیں میٹنگ میں ہیں یہاں ہیں وہاں ہیں یعنی بڑا عجیب و قریب مکہ مطری دوسرے مکہ مطری کو بات کر رہا آج تک مجھے چھ سال کے اتیاس میں ایسا کم ہی نہیں آیا ہم نے اپنے لوگوں سے بھی کرتے ہیں جب ہمارے بات ہوتی ہے جب ہم نے فون میں لیا کوئی ویستہ ہوتی ہے جنٹے آدھے گھنٹے میں باچت ہو جاتی ہے لیکن اس پر لگاتا رہا تھا تین دن دن کرنا ہی کچھ